سیبرباد کے سی پی سٹیفن رویندر آئی پیس نے بتایا کہ سیبرباد پلس کمیشنریٹ کے تحر تمام پلس اسٹیشنوں میں اب تک مختلف معاملات میں ضبط شدہ لاوارس گاڑیوں کو بارہ قسطوں میں نیلام کیا گیا ہے ان بارہ قسطوں میں کل گیارہ ہزار پانس سو گاڑیاں نیلام کی جائیں گی گاڑیوں کی نیلامی کے کر کے تقریباً چھ کروڑ بچاس لاکھ روپے کھٹے کی گئے انہوں نے کہا کہ سیبرباد کمیشنریٹ کے دائرہ اختیار میں تقریباً پانچ ہزار مزید گاڑیوں کی تعلق سے تین نوٹس بھی جاری کی گئے ہیں سی پی نے کہا کہ جلد ہی ان کی بھی نیلامی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ سیبرباد کمیشنریٹ کے دائرہ اختیار میں لاو اینڈ آرڈر اور ٹرافک پلس اسٹیشنوں میں چار ہزار سے زیادہ لاوارس گاڑیاں ہیں اور جلد ہی ان کے متعلق نوٹس بھی جاری کی جائیں گے گاڑیوں سے متعلق تمام تفصیلات ویب سائٹ میں شامل کی گئی ہیں جن گاڑیوں کے مالکان کو اعتراض سے انہیں مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ چھ مہینے کی مدد کے اندر اپنی گاڑیوں سے متعلق تصدیق دستاویزات کے ساتھ متعلقہ پلس اسٹیشن کے مقام سے رابطہ کریں